دوستو آج کل کافی سارے لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیسنسپ میں آتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے جب کبھی کبار ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی جس کے کانڈ وہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبار لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے دور بڑی آرام سے ہو جاتے ہیں لیکن کافی سارے کیسز ایسے بھی سامنے آتے ہیں جس کے اندر لڑکا یا تو لڑکی کو چاہتا رہتا ہے یا پھر لڑکی لڑکے سے ابھی بھی ایموشنلی اٹیچ رہتی ہے جس کا کافی زیادہ خطرناک پرینام سامنے آتا ہے بلکل ایسی ہی ایک سٹوری کے بارے میں آج ہم لوگ بات بھی کرنے والے ہیں اور دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ترہے کا لڑکا کون تھا لیکن کیا ہوا تھا اس کیس میں لڑکی کون تھی لڑکا کون تھا اور کس کو کیا دکت ہوئی سب جانیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے میں ہوں نوین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ اسی طرح ہے کہ کافی ساری ویڈیو میں یہاں پر لاتا رہتا ہوں جس میں کافی سارے سولڈ انسولڈ اور کافی سارے میسٹیریس کیس سامل ہیں اور دوستو اگر آپ لوگ شاؤٹ آؤٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کی نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ جرور کریں اسی کے ساتھ چلیے دوستو سورو کرتے ہیں آج کا کیس تین فروری انیس سو اسی یہ وہ ٹائم تھا جب علنوئی یو ایسے میں کینڈرہ ہیچر کا جنم ہوا یہ کافی زیادہ ایک سمپن پریوار میں پیدا ہوئی اور اس کے پریوار میں اس کے علاوہ اس کی تین بہنیں جیمی میسلے اور میلیسہ کے علاوہ ایک چھوٹا بھائی نیل موجود تھے اس کے ماتا پیدا نے اپنے سبھی بچوں کا بڑے ہی اچھے سے دھیان رکھا اور جس بھی فیلڈ میں وہ لوگ جانا چاہتے تھے اسی کی انہیں تیاری کروانی شروع کی کینڈرہ ہیچر ایک کافی زیادہ سندر لڑکی تھی جس نے اپنا بڑے ہی آرام سے سکول کمپلیٹ کیا اس کے بعد کولیج کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ اپنی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے کولیج آف ڈینٹیشٹری میں جا پہنستی ہے اور اس نے وہاں پر جا کر اس کے ڈینٹیشٹ کا جو کورس تھا اسے کمپلیٹ کیا دو ہزار دس تک اس کے سارے کورسز پورے ہو چکے تھے اور وہ ایک ڈاکٹر بن چکی تھی وہ اپنی لائف میں کافی زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی پریوار کی طرف سے اسے پورا سپورٹ مل رہا تھا اب وہ نوکری لگ چکی تھی اور اب اپنی طرف سے بھی وہ اپنے پریوار کا پورا خیال رکھ رہی تھی اور پہلی نظر میں یہی سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی زندگی پوری طرح سے سیٹ تھی اتنا سب مل جانے کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے تو وہ گریب بچوں کی اور جو ایسے لوگ ہیں جنہیں مدد کی کافی زیادہ ضرورت ہے ان کی وہ مدد کرے گی تو اسے جب بھی اپنے کلینک سے چھٹی ملتی تو وہ ان جگہوں پر جا کر اپنے فری میں کام کیا کرتے تھی جہاں پر کافی سارے گریب لوگ بسا کرتے تھے اور یوں ہی کام کرتے کرتے وہ ایک ایسی ایسوسییشن سے بھی ملتی ہے جو کی افریقہ کے گریب بچوں کے لیے وہاں پر گریب جو لوگ رہا کرتے تھے ان کے لیے مدد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو کینڈرا نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی ان ولینٹیئرز کے ساتھ مل کر ان دیسوں میں جائے گی اور وہاں پر جا کر ان گریب لوگوں کی مدد کرے گی یعنی کہ اب وہ ایک ڈاکٹر ہے ڈینٹیسٹ ہے تو وہ وہاں پر جا کر ان سبھی لوگوں کا فری میں علاج کرے گی اور اسی طرح بڑھ ہی مجھے سے اس کی زندگی کٹ رہی تھی اب اس کی ایس بھی بڑھ رہی تھی تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسے سادھی کر لینی چاہیے لیکن سادھی کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ جوڑی کا ہونا کافی زیادہ ضروری ہے تو اس نے اون لائن ڈیٹنگ کرنا شروع کیا اور ڈیٹنگ ایپس پر جب وہ اپنے جیون ساتھی کو ڈھونڈ رہی تھی تو اس کی ملاقات ریکارڈو پینیگوہ سے ہوئی یہ بندہ بھی ڈاکٹر بننے کی ابھی پڑھائی کر ہی رہا تھا جو کی یونیورسٹی آف ٹیکسس میں اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر رہا تھا یہ دونوں آپس میں 2015 میں ملتے ہیں اور جب سے انہوں نے آپس میں اون لائن ڈیٹنگ بات کرنی شروع کی تھی یہ لوگ ایک دوسرے کو کافی زیادہ پسند آئے کینڈرہ اور ریکارڈو نے آپس میں ملنے کا پلین بنایا وہ آپس میں ملتے بھی ہیں اور جب ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا آپس میں ٹائم بیتایا تو یہ انہیں کافی زیادہ پسند آیا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ آگے چل کر ریلیسنسپ میں آ سکتے ہیں ریکارڈو بھی اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنے پر لگا ہوا تھا دوسری طرف کینڈرہ کو تو اپنی جوب پر جانا ہی ہوتا تھا تو وہ لوگ ہر ہفتے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ٹائم نکال لیا کرتے تھے اور جب وہ لوگ ایک دوسرے کے کچھ زیادہ ہی نزدیک آ گئے تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر باہر کہیں گھومنے کے لیے چلیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی لگ بگ آٹھ دس مہینے ہو چکے تھے اور اسی بات کو ڈیسائیڈ کر کے وہ لوگ اپنے اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں جہاں ریکارٹو اپنی یونیورسٹی جا پہنچا اور کینڈرہ اپنے آفیس جہاں پر اس کی جوب لگی ہوئی تھی اس میٹنگ کو بیتے ہوئے لگ بگ دو یا تین دن ہی بیتے ہوں گے کہ اس کے بعد ٹائم آیا دو ستمبر دوہجار پندرہ کا جب سیام کو کینڈرہ اپنے ہسپیٹل سے چھٹی کر کے واپس اپنے بیلڈنگ میں پہنچتی ہے جہاں پر کی وہ رہا کرتی تھی سیام کے لگ بگ ساتھ ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو چکا تھا وہ اپنے پارکنگ میں جا کر گاڑی کھڑی کرتی ہے کہ تب ہی وہاں اندر پارکنگ لوٹ سے کینڈرہ کے چلانے کی آواز آتی ہے اور کینڈرہ کی جیسے ہی چلانے کی آواز آئی تو وہاں پر دو سے تین گولیاں بھی چلی بہر موجود لوگوں نے اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے پہلے تو یہ مہیلہ چلہ رہی تھی اور اس کے بعد یہاں پر شوٹنگ بھی ہوئی ہے تو انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ یہاں پر ایک مہیلہ ہے جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جو گولیاں چلی تھی وہ اسی کے اوپر چلی تھی وہ لوگ ترنت پولیس کے پاس کول کرتے ہیں ایمبولینس کے پاس بھی کول کرتے ہیں اور ایمبولینس جب تک کینڈرہ کے پاس آتی اسے اٹھا کر ہسپیٹل پہنچاتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جان گوا چکی تھی کینڈرہ کا اپارٹمنٹ ویسے تو کسی لگجری بیلڈنگ سے کم نہیں تھا وہاں پر پوری کی پوری سیکیورٹی موجود تھی اور اس کے علاوہ کیمرے بھی موجود تھے لیکن پھر بھی کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر کون بندہ آ کر اس مہیلہ کے اوپر حملہ کر کے چلا گیا پولیس نے وہاں پر جا کر چھانبین کی جہاں پر کی کینڈرہ کے اوپر حملہ ہوا تھا لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز انہیں پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ایویڈینس ایسا یہاں پر ہوگا جو کہ اس کے حملہور کے بارے میں ہمیں بتاسکے تو پولیس والوں نے سب سے پہلے اس کے جان پہچان والوں سے پوچھنے کی کوسس کی کہ یہاں پر کیا ہوا ہوگا اور اس کا اگر کوئی دسمن ہو یا پھر کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہو تو وہ پولیس آپ لوگ ہمیں بتا دیجئے لیکن ایسا کچھ بھی اس کے گھر والوں نے جب نہیں بتایا تو پولیس نے چھانبین کرنی سے رکھی کہ اس کا بوائی فرینڈ یا پھر پتی یا پھر لور یا پھر کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ اسے پیار کرتا ہو یا پھر اس کے پیچھے ہو تو وہ کون ہے اور سک کی سوئی آ کر رکھتی ہے ریکارڈو کے اوپر پولیس نے ریکارڈو کے پاس کول کر کے یہ بات بتائی کہ تمہارے اس اس طرح کی جو یہ گل فرینڈ ہے جس کے ساتھ تم ریلیسنسیپ میں تھے اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے تو ریکارڈو بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا اور اس نے کہا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں تھی اور اس کے اوپر حملہ کس نے کیا ہوگا انویسٹیکیسن آفیسر نے ریکارڈو کے بارے میں پوری تحقیقات کی کہ اس ٹائم یہ کہاں پر تھا جبکہ کینڈرہ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے پایا کہ یہ اپنے یونیورسٹی میں ہی تھا اور اس ٹائم یہ اپنا کام کر رہا تھا کوئی بھی ایسا ایویڈینس یہاں پر موجود نہیں ہے جس سے وہ لوگ اس بات کو پرو کر پائیں کہ ریکارڈو ہی اس اٹیک کے پیچھے ہے پولیس جب اسی طرح انویسٹیکیسن کر رہی تھی تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے اور ہمیں جا کر اسے ہی کھنگالنا چاہیے جرور اس میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے گی جس سے ہمیں اس بات کا پتا چل جائے گا کہ اس کی اوپر حملہ کرنے والا کون ہے پولیس نے وہاں سے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیز کو لیا اور جب ان لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ اس کے اندر تو ایک لڑکی بیٹھی ہے لیکن صاف صاف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار یہ لڑکی کون ہے تو انویسٹیکیسن ٹیم نے اس گاڑی کی ہی فوٹو کو میڈیا میں دے دیا اور لوگوں سے اس بات کی درخواست کی کیونکہ یہاں پر کچھ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے اور اس کے اندر اس کے انولو ہونے کی باتیں پائی گئی ہیں پولیس کا یہ طریقہ کام بھی آیا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد پولیس کے پاس لویس آرٹیز نام کا ایک ویکتی کا کول آتا ہے اور اس نے کہا کہ سر یہ گاڑی میری ہے لیکن یہاں پر جو کچھ بھی حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں میں بلکل بھی نہیں جانتا انویسٹیکیسن آفیسر نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں لیکن کیا آپ اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے یہاں ہمارے پاس پولیس ٹیشن میں آ سکتے ہیں تو لویس نے کہا کہ سر میں ابھی آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور جو کچھ بھی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا تو لویس وہاں انکسپیکٹر کے پاس آتا ہے اور اس نے کہا کہ سر یہ گھٹنا دو ستمبر صبح کی ہے جب بریڈا ایک میری فرینڈ ہے جس کا پورا نام بریڈا ڈیل گارڈو ہے وہ میرے پاس اپنی ایک اور دوست کرسٹل کوٹس کے ساتھ آئی تھی اور اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی تو میں نے اس کی گاڑی کو ٹھیک کرنا سرو کیا اور اپنی ہی گاڑی اسے دے دی تاکہ وہ اپنے گھر پر جاسکے اور اپنے اور کامدھندوں کو بڑے ہی آرام سے کر سکے اور ویسے بھی وہ میری دوست تھی تو اس کی مدد کرنا بالکل میرے لیے عام بات تھی وہ دونوں لڑکیاں میری گاڑی کل دو ستمبر کو لے کر گئی تھی اور آج میں نے بریکنگ نیوز میں یہ سب دیکھا کہ یہ گاڑی ایک کیس میں انولف ہے تو پولیس میں اور زیادہ چھانبین کرنی شروع کی کہ تم اس لڑکی کے بارے میں اور کیا جانتے ہو تو اس نے کہا کہ سر میں نے یہاں آنے سے پہلے آپ کے پاس کول کرنے سے پہلے بریڈا کے پاس کول کیا تھا کہ میری گاڑی اس اس طرح میں نے نیوز میں دیکھی ہے اور تم لوگ کیا کانٹ کرتے فیر رہی ہو تو بریڈا نے مجھے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ تمہاری گاڑی نہیں ہے لیکن میں اپنی گاڑی کو بڑھی آسانی سے پہچان سکتا ہوں تو میں نے کہا کہ وہ میری ہی گاڑی ہے تو بریڈا نے مجھ سے یہ بات کہی کہ جو لڑکی میرے ساتھ کل تمہاری سوپ پر آئی تھی کرسٹل وہ اس گاڑی کو لے کر گئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اسے لے کر کہاں پر گھوم رہی ہے میں نے اسے صرف یہی بات بولی تھی کہ یہ اپنی گاڑی نہیں جبکہ کسی اور کی ہے تو اسے دھیان سے چلانا لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے کانٹ رستی ہوئی گھوم رہی ہوگی اور یہ بات بولنے کے بعد بریڈا نے مجھے یہ بات بھی بولی کہ تمہیں اب پولیس کے پاس نہیں جانا ہے تمہاری گاڑی میں تمہارے پاس جلد سے جلد بھیج دیتی ہوں تم ایک مکینک ہو اور اس بات کو تم بڑے ہی اچھے سے جانتے ہو کہ کسی گاڑی کو پوری طریقے سے موڈیفائی کر کے چینج کی اس طرح سے کیا جاتا ہے اور اسے تم جلد سے جلد کر دو میں نہیں جانتی کی کرسٹل نے یہ سب کیا کر دیا لیکن تم اگر اس ماملے میں نہیں فسنا چاہتے تو اس گاڑی کو ٹھیک آنے لگا دو میں پوری طریقے سے گھبرا گیا کہ یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے گھوم رہے ہیں اور گاڑی میری ہے تو میں نے ترنت آپ کے پاس کول کیا اور انہی سب چیزوں کے بارے میں میں جانتا ہوں پولیس نے بریڈا سے کونٹیکٹ کیا اور اسے پوستاج کے لیے بلایا تو بریڈا نے صاف انکار کر دیا کہ جناب ہم لوگ وہاں پر گئے ضرور تھے لیکن اس کے بعد کرسٹل کو میں نے گاڑی دے دی تھی کیونکہ پہلے میں اپنے گھر پہنچی تھی اور آگے کرسٹل پیدل جاتی تو میں نے اسے وہ گاڑی دے دی تھی اور اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں کی یہ گاڑی وہاں پر کیا کر رہی ہے اور کرسٹل نے یہ سارا کا سارا کام کیا کر دیا تو پولیس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم وہی لڑکی ہو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا گج بول رہی ہو تو ہم تمہارے اوپر کس طرح سے وشواس کر سکتے ہیں تو بریڈا نے ایک ہوتل کا بل دیا اور اس سے یہ بات بلگل صاف ہو گئی کہ حملے کے ٹائم وہ ایک ہوتل میں تھی اس بات کو جان کر پولیس والوں نے بریڈا کو چھوٹ دیا اور کرسٹل کے بارے میں جانکاری نکال کر اس کے گھر جا پہنچے کرسٹل اس ٹائم اپنے گھر پر ہی تھی تو پولیس والوں نے اسے ترنت اپنی گرفت ملے کر پوستاج کے لیے بھلا لیا تو کرسٹل نے بتایا کہ وہ ایک سنگل مدر ہے جو کی اپنے گیارہ سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر پر رہتی ہے اور وہ ایک صفائی کرمچاری کی طور پر ایک کمپنی میں لگی ہوئی ہے اور یہ ساری باتیں جاننے کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی شروع کی کہ آخری ٹائم تم وہاں پر کیا کر رہی تھی اور یہ ساری کی ساری گھٹنا کیا ہے ہمیں پلیز ایکسپلین کر کے بتاؤ تو کرسٹل نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ باجار سے شوپنگ کرنے کے بعد واپس گھر پر جا رہی تھی کہ تب ہی ایک ویکتی ہماری گاڑی کے پاس آیا اور اس نے ہمارے سامنے ایک گن لگا دی اس ٹائم میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا اور میں کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ اگر گلتی سے بھی اس کی گن چل جاتی تو میرے بیٹے کے اوپر خطرہ آ سکتا تھا میں نے وہیں پر گاڑی روکی اور اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو اس نے مجھ سے میرے سارے پیسے لے لیے اور اس کے بعد میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جہاں پر میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں چپ چپ وہیں پر چلو اور وہ مجھے اس بیلڈنگ کی پارکنگ میں لے کر گیا جہاں پر کہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو کینڈرا آنے والی تھی کینڈرا کے آتے ہی اس نے اس کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کیا اور سارا کا سارا معاملہ جب نپٹ چکا تھا تو ہم لوگ وہاں سے نکل گئے اور یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنے بیٹے کے دباؤ میں آ کر کی تاکہ اسے کسی بھی طرح کا خطرہ نہ ہو اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بندہ ایسا کچھ کرنے والا ہے لیکن جب پولیس نے دھیان سے اس کی گاڑی کو دیکھا تو یہ بات پتا چلی کہ اس گاڑی کے اندر اس کا بیٹا تو تھا ہی نہیں تو پولیس نے اس سے سکتی سے پوچھنا شروع کیا کہ بکواس تھوڑی بند کرو اور اصل میں بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہوا تھا اور جہاں کا تم نام لے رہی ہو وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ایک لگا ہوا ہے وہاں سے تمہاری گاڑی میں کوئی بھی نہیں چڑھا تھا اس نے بتایا کہ جو کینڈرا نے اپنی جان گوائی ہے اس کا کارڑ ہے ریکارڈو پولیس پھر سے کنفیوجن میں چلے گئی کہ اس ویکتی کو تو کافی زیادہ اس بات کا جھٹکا لگا تھا کہ یہ اس کی گل فرینڈ کے ساتھ کیا ہو گیا اور کیا وہی اس کے پیچھے تھا تو کریشٹل نے کہا کہ نہیں اس کے پیچھے اصل میں برینڈا تھی برینڈا ریکارڈو کی ایکس گل فرینڈ ہے یہ لوگ دوہجار بارہ سے دوہجار پندرہ تک ایک دوسرے کے ساتھ ریلیسنسپ میں تھے ایک دوسرے کو یہ کافی زیادہ چاہتے تھے اور اسی پیار کے چکر میں برینڈا نے ریکارڈو کے اوپر کافی زیادہ خرچہ کیا تھا وہ اس کی اکثر فیس تک بھرا کرتی تھی لیکن دوہجار پندرہ آنے کے بعد ریکارڈو کی پتا نہیں کس بات کی اوپر برینڈا کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب ریلیسنسپ میں نہیں رہنے والے ریکارڈو پھر سے اونلائن ڈیٹنگ کرنے لگتا ہے اور اس کی ملاقات کینڈرا سے ہوئی لیکن دوسری طرف برینڈا نے ریکارڈو سے یہ بات بولی کہ چلو کوئی بات نہیں تم اگر میرے ساتھ ریلیسنسپ میں نہیں رہنا جاتے تو کیا ہم لوگ صرف فرینڈس بن کر رہ سکتے ہیں کیونکہ برینڈا کو یہ وشواس تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا جرور آئے گا کہ جب وہ ریکارڈو کو پھر سے منع لے گی اور وہ دونوں ہی ریلیسنسپ میں آ جائیں گے لیکن اب تک ریکارڈو کی ملاقات کینڈرا سے ہو چکی تھی اور اس بارے میں برینڈا بھی بڑے ہی اچھے سے جانتی تھی کیونکہ جب وہ لوگ ریلیسنسپ پہ تھے تو اس کے سارے کے سارے آئی ڈی پاسورڈ اور سارے کی ساری چیزوں کو برینڈا جانتی تھی اور اسی ٹائم سے برینڈا ریکارڈو کی جاسوسی کرنے لگی تھی برینڈا کو پتا چل چکا تھا کہ کینڈرا نام کی یہ لڑکی ریکارڈو کی زندگی میں آ چکی ہے اور اگر اسے ابھی اس کی زندگی سے نہیں نکالا تو یہ لوگ ریلیسنسپ میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں گے جس کے بعد ان کا واپس مڑنا ناممکن ہے تو اس نے یہ ساری بات مجھے یعنی کی کرشٹل کو بتائی ہم لوگوں نے کافی سارے ایسے طریقے سوچے جس سے کینڈرا ریکارڈو کا پیچھا چھوڑ دے گی جس میں سامل تھا کہ ہم لوگ اسے ڈرائیں گے اور بیسول کے ساتھ تھوڑا اگر پیٹ دیں گے تو سائد وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے لیکن ریکارڈو کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے برینڈہ تھی تو وہ اس سے کافی زیادہ دور چلا جائے گا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ ایک ایسے ٹپوری کو ہائر کریں گے جو کی گن وغیرہ رکھتا ہو اور چرس گانجے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہو اور اس کے طور پر ان کی ملاقات ہوئی کرسٹوفر لاور سے یہ بلکل اسی طرح کا بندہ تھا جیسا کہ انہیں چاہیے تھا اور اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا کر کرسٹل وہاں پر اس پارکنگ میں جا پہنستی ہے جہاں پر کی کینڈرا آنے والی تھی اور کینڈرا کے وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں یہ سارا کیس جب پولیس کو پوری طرح سے سمجھ آ چکا تھا تو پولیس برینڈا کے گھر پر پہنستی ہے لیکن وہاں سے برینڈا جا چکی تھی کیونکہ برینڈا کو اس بات پر پہلے ہی سکتا کہ ساید انویسٹیگیسن اگر زیادہ ڈیپ لی ہوتی ہے تو وہ پکڑی جائے تو وہ پہلے ہی انڈرگراؤنڈ ہو گئی تھی لیکن کچھ دنوں بعد پولیس اسے پکڑنے میں کامیاب رہتی ہے اور ان تینوں کو ہی کوٹ میں پہنچا دیتی ہے جہاں پر ان کی گلتیوں کے چلتے کریسٹیفر کو پچیس سال کی سجا سناتی ہے کیونکہ اس نے اس ٹائم گاڑی چلائی تھی ڈرائیونگ وہی کر رہی تھی جب کریسٹیفر کینڈرا کے اوپر حملہ کر رہا تھا اور اس کے بعد برینڈا کو لائف ان پریزن دی کیونکہ اس سارے کے سارے کھیل کی ماسٹر مائنڈ وہی تھی لیکن اس کام کو کرنے والا جس نے اس ساری چیزوں کو انجام دیا یعنی کی کریسٹیفر لاؤ اسے کوٹ نے ڈیتھ پینیلٹی دی جسے دوستو آپ لوگ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمیٹر بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاوٹ آؤٹ خیری مہتا کو and write a beautiful comment to get a shout out in next video